مہترم سامعین اکرام آج ایک مسئلے پر تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے شاید اس مسئلے پر گفتگو تھوڑی بہت ہو چکی ہے اس سے پہلے کسی درس میں لیکن چونکہ ہمارے سماج میں ہمارے معاشرے میں یہ چیز بڑھتی جا رہی ہے اگر وہ طبقہ کرے جو اپنے آپ کو دین سے بہت زیادہ جڑا ہوا نہیں سمجھتا ہے تو شاید بات غنیمت ہوتی لیکن یہ چیز ایسی ہے کہ وہ لوگ بھی کر رہے ہیں جو اپنے آپ کو کسی نہ کسی انداز میں دیندار سمجھتے یا کہتے ہیں اس سے پہلے تمہیدی طور پر چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ شریعت کی جو بھی تعلیمات ہے شریعت کے جو بھی احکامات ہے وہ پانچ چیزوں کی حفاظت کے لئے ہیں انسان کی پانچ چیزوں کی حفاظت شریعت کے تمام احکامات میں مقصود ہوتی ہے ایک انسان کے دین کی حفاظت ہو دوسرے اس کے جان کی حفاظت ہو تیسرے اس کی عزت کی حفاظت ہو چوتھے اس کے مال کی حفاظت ہو اور پانچوے اس کے عقل کی حفاظت ہو اس کی سمجھداری کی حفاظت ہو کہ اس کی اپنی عقل کو انسان کسی بھی اعتبار سے زائے نہ کرے اس کے لئے بھی احکامات ہیں تو اس میں ایک اہم نکتہ جو بتانا ہے کہ دیکھئے شریعت نے عزت کی حفاظت کو اپنا مقصد قرار دیا ہے کہ پانچ وہ چیزیں جن کی حفاظت شریعت کے احکامات کو مقصود ہیں اس میں سے ایک چیز انسان کے عزت کی حفاظت اسی لئے پردے کا حکم ہے اسی لئے مرد اور عورت کو اپنی آنکھیں اپنی نگاہیں نیچے کرنے کا حکم ہے اسی لئے یہ کہا گیا کہ کوئی عورت کسی اجنبی کے ساتھ خلوت میں نہ رہے اسی لئے یہ حکم ہے کہ مرد اور عورت آپس میں مختلط نہ ہو آپس میں کسی ایسی جگہ نہ تو تعلیم کے نام پر نہ تو کسی سرویس یا جوب کے نام پر کسی ایسی جگہ جمع ہو جہاں آپس میں کوئی پردہ نہ ہو منگل ہو اختلاط ہو باتچیت ہو ہر طریقے سے انٹر ایکٹ ہو اس سے شریعت نے روکا ہے ان تمام احکامات کا مقصد کیا ہے کہ عورت کی اور مرد کی عزت کی حفاظت تو انہی باتوں میں سے جو اصلی تمہیدی باتیں تھی انہی باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ شریعت نے لڑکی کے نکاح کے لیے ولایت کی شرط لگائی ہے کسی بھی لڑکی کا نکاح اسی وقت صحیح ہوگا جب اس کا ولی اس نکاح پر راضی ہو بہت مشہور حدیث آپ نے بارہا سنی ہوگی کہ نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کی لا نکاح الا بی ولی کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا اسی طرح ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی عورت ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر لیتی ہے تو فنکاحوہا باطلن 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 اس کا نکاح باطل ہے اس کا نکاح باطل ہے اس کا نکاح باطل ہے یہ ہم جانتے ہیں کہ کوئی لڑکی کوئی عورت ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی اگر ایسا کوئی نکاح ہوتا ہے تو نبی کی الفاظ میں ایسا نکاح باطل ہے یہ ہم جانتے ہیں لیکن ایک نکتہ جو ہے جو اصل موضوع ہے آج کے درس کا کہ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے اور اسی پر تردید مقصود ہے کہ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ لڑکا لڑکی راضی ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد لڑکی کے والد راضی نہیں ہیں لڑکی کے والد راضی نہیں ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ اب ایسا شخص جو نکاح کرنا چاہتا ہے اب یہی میں نے کہا کہ دیندار طبقہ کرتا ہے یا جو اپنے آپ کو کسی نہ کسی انداز میں دین سے جڑا ہوا سمجھتا ہے کہ وہ کوئی راستہ تلاش کرتا ہے کہ باپ تو راضی نہیں ہے اور باپ کی رضا مندی کے بغیر کیونکہ اصل ولی تو وہی ہے لڑکی کا اس کی رضا مندی کے بغیر نکاح تو نہیں ہوگا اس لئے وہ راستہ تلاش کرتے ہیں راستہ یہ تلاش کرتے ہیں کہ اس کی ولایت کو باپ کی ولایت کو ساقت کر دیا جائے یہ گنجائش ہے لیکن اس کی جو تفصیل ہے اس کی تفصیل میں وہ نہیں جاتے بس اپنی طرف سے یہ مان لیتے ہیں کہ یہ باپ راضی نہیں ہے اس لئے بھائی کو راضی کر لو بھائی راضی نہیں ہے تو بیٹا اگر ہے تو بیٹے کو راضی کر لو فرض کر لیجئے دادا کو راضی کر لو چچا کو راضی کر لو بھتیجے کو راضی کر لو کوئی نہیں ملا اگر تو کسی مسجد کے امام کو راضی کر لو اور ایسے واقعات ہیں پائے گئے سوال میں آئے کہ امام مسجد نے باپ کو پتا بھی نہیں کی لڑکی کا نکاح ہو رہا ہے اور مسجد کے امام نے ولی بن کر دو گواہوں کا انتظام کر کے لڑکی کا نکاح اس شخص سے کر دیا تو اس میں ایک نکتے کی بات جو بتانا اصل مقصود ہے کہ علماء اکرام نے سراحت کی ہے کہ اگر اقرب ولی موجود ہے جو قریبی ولی پہلا ولی جو باپ ہوتا ہے اگر باپ موجود ہے تو اس کی موجودگی میں اس کی رضا مندی کے بغیر کوئی ابعد بعد والا ولی شادی کرے گا تو نکاح باطل ہوگا جیسے بغیر ولی کا نکاح باطل ہوتا ہے یعنی اقرب قریبی ولی موجود ہے اس کو چھوڑ کر اس کو اگنور کر کے نظر انداز کر کے ہم کسی کو بھی ولی بنا کر نکاح کر لیتے ہیں تو ایسا نکاح ویسے ہی باطل ہوگا جیسے بغیر ولی کے نکاح باطل ہوتا ہے تو یہ نکتہ سمجھنا ضروری کیونکہ تردید اس لئے کر رہا ہوں کہ بعض لوگوں کے زبان پر یہ لفظ ہے کہ کوئی بھی عادل مسلمان یعنی کوئی بھی ایماندار شریف مسلمان وہ ولی بن سکتا ہے وہ ولی بن سکتا ہے تو یہ بات صحیح نہیں ہے اتنی آسان نہیں ہے اس میں تفصیل ہے کہ اگر کسی کو رشتہ بھیجنا ہے کسی لڑکے کو کسی رشتہ بھیجنا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ لڑکی کے ولی کو بھیجا جائے رشتہ لڑکی کے ولی کو رشتہ بھیجا جائے اور میں جانتا ہوں کہ ہم میں باپ کی حیثیت سے یہی چاہیں گے ہم میں سے کوئی نہیں چاہے گا کہ اس کی لڑکی باہر باہر کوئی رشتہ تیہ کر لے اور شادی کر لے ہم کو پتہ بھی نہ چلے کوئی چاہے گا اپنی بیٹی کے لیے ایسا نہیں چاہے گا کوئی بھی ہم تو لڑکے کے لیے ایسا پسند نہیں کرتے لڑکا اپنی مرضی سے شادی کر لے تو ہمیں غصہ آ جائے گا ہم اس کی شادی کو قبول نہیں کریں گے جبکہ اس کے لیے ولایت کی شرط نہیں ہے یہاں لڑکی کی بات ہے کہ لڑکی جو ہے وہ بغیر باپ کو بتائے وے شادی کر رہی ہے اور اس کو شریع لبادہ دیا جا رہا ہے اس کو شریع لباس اڑھایا جا رہا ہے کہ یہ صحیح ہے نہیں یہ صحیح نہیں ہے یہ غلط ہے یہ غلط ہے اگر باپ میں نے کہا کہ اگر باپ راضی نہیں مثال کے طور پر رشتہ بھیجنا ہے باپ کو بھیجی عموما تاکہ عزت کے حفاظت رہے تمام مسائل اس میں مسئلہ پیدا نہ ہو اس کے بعد اگر باپ راضی نہیں ہوتا ہے تو اب یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ باپ کو راضی کیا جائے باپ سے بات کی جائے مطالبہ کرتا ہے جو مانگ رکھتا ہے لڑکی کا باپ ٹھیک ہے اس کو ہم کسی طرح اس کو راضی کرنے کی کوشش کریں اس کو سمجھانے کی کوشش کریں خاندان کے لوگوں سے اسے سمجھانے کی کوشش کریں جمعیت میں جماعت میں کہیں مسئلہ لے جائیں کہ میں اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں باپ راضی نہیں ہے اب جا کے کسی بڑی ایک طریقہ تو یہ تھا کہ ولی حاکم وقت بادشاہ وہ یہ دیکھے میٹر کو مثال کے دور پر ولی نہیں ہے یا تو اس کا کوئی نائب قاضی کوئی جج دیکھے گا معلی جی آج کے حالات میں جج کا سسٹم بھی ہمارے پاس شریع اعتبار سے نہیں ہے تو کوئی جمعیت جماعت کا بڑا ذمہ دار اس میٹر کو تیہ کرے گا کہ لڑکا ٹھیک ہے لڑکی بھی ٹھیک ہے دونوں شادی کرنا چاہتے ہیں باپ بلا وجہ راستے میں رکاوٹ بن رہا ہے تو باپ کی ولایت ساکت کر دی جائے اب اس کے بعد والے کو ولی بنایا جائے کوئی نہیں ولی بنتا ہے تو امیر جماعت ولی بن سکتے ہیں لیکن یہ ایسا نہیں کہ کوئی بھی مسجد کا امام کھڑا ہو جائے کوئی بھی عالم کھڑا ہو جائے بولے میں ولی بن جاتا ہوں میں دو گواہوں کا انتظام کر لیتا ہوں اس کے بعد اس کی شادی کر دیتے ہیں تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے یہ غیر شرعی طریقہ ہے ہم میں سے کسی مسلمان کو خاص طور سے مردوں کی بات کر رہا ہوں مردوں کو یہ چور راستہ نے اختیار کرنا ہے نبی نے فرمایا اعلنو ہادن نکاح اس نکاح کا اعلان کرو نکاح کرنا ہے ڈنکے کی چوٹ پر کرو کھلم کھلا کرو چھپا کر نہ کرو لوگوں کی عزت سے نہ کھلو کسی کی بیٹی کی عزت سے نہ کھلو میں واضح انداز میں کہہ رہا ہوں کسی کی بیٹی کی عزت سے نہ کھلو کیونکہ جو طریقہ لوگ اختیار کر رہے ہیں وہ طریقہ وہ اپنی بیٹیوں کے لیے پسند نہیں کریں گے کہ چھپکے سے نکاح کر دیا جائے کوئی لڑکا چھپکے سے فیس بک پر دوستی ہوئی اس کے بعد بات ہو گئی نکاح کی اس کے بعد کسی بھی امام کو پکڑ لیا کسی بھی عالم کو پکڑ لیا کسی بھی نکاح پڑھانے والے کو پکڑ لیا اس نے نکاح پڑھا دیا دو گواہوں کا انتظام ہو گیا تو یہ طریقہ جائز یہ طریقہ جائز نہیں ہے اگر آپ کو شادی کرنی ہے تو باپ ہی ولی ہے باپ کی ولایت ساقت کرنی ہے تو حاکم وقت سے ساقت کروائیے جج سے ساقت کروائیے کسی بڑی تنظیم کے امیر سے کسی بڑے ذمہ دار سے جس کی بات سماج میں چلتی ہو جس کی بات سماج میں مانی جاتی ہو جس کی کوئی حیثیت ہو دینی دنیاوی اس سے ساقت کروائیے فیصلہ کریں کہ ہاں یہ جو ہے باپ بلا وجہ رکاوٹ بنتا ہے تب ساقت ہوگی ایسے نہیں کہ کوئی بھی آدمی کھڑا ہو جائے یا کوئی بھی دلہا یا جو شادی کرنے والا اپنی مرضی سے یہ فیصلہ کر لے کیونکہ راضی نہیں ہے باپ اس لیے جو ہے ولایت ساقت ہو گئی اس لیے کسی کو بھی ولی بنا لو اس کے بعد شادی کر لو بظاہر لگتا ہے کہ چھوٹی زباد چھوٹی زباد نہیں ہے سوال آیا ہے اور ایسے واقعات کئی پیش آئے ہیں اس لیے یہ بات کہنے کی لوگوں کو سمجھانے کی اور لوگوں کے بچیوں کے عزت کی حفاظت کی ضرورت ہے تاکہ کسی کی بچی لوگوں کے ہاتھوں کا کھلونا نہ بنے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں شریعت کو سمجھنے اور اپنی خواہشات کو شریعت پر قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی